ربی شراخ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم ملی ثانی افقہ وقولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر ونس اگین ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ریگولر آرہے ہیں میلنا ریوارڈ آل اف یو آج کی بات ہم ایک زبردست حدیث سے شروع کرتے ہیں which will make it very clear کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے اور ہمارا حلقہ کی تھیم کیا ہے so the حدیث is about the grave قبر کے بارے میں ظاہر ہے کہ بات کرنا ہمیں پسند نہیں ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے یا بس ویسے ہی بورنگ بات ہے but پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم said کہ موت کو کسرت سے یاد کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب موت کو بھول جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے ایک اٹل حقیقت ہے سب مانتے ہیں کوئی ایتھیسٹ بھی ہو وہ بھی یہ مانتا ہے کہ we have to die so اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہماری موت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے قبر میں کیا ہوتا ہے تو قبر کے حوالے سے انشاءاللہ ایک حدیث میں آپ سب سے شیئر کرتا ہوں پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم said بہت لمبی حدیث ہے لیکن میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو بیسیکلی کرکس ہے اس حدیث کا جب میت کو قبر میں لے جایا جاتا ہے یعنی جب روح آسمانوں پہ جاتی ہے اللہ تعالی سے ملتی ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان چڑھتی ہے روح پھر اللہ تعالی تک لے جایا جاتا ہے یعنی اللہ کو دیکھتی نہیں ہے لیکن اللہ کی پریزنس میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ اگر اس سے راضی ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کو لے جاؤ میں اس سے راضی ہوں اگر اللہ نا خوش ہے راضی نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو پھینک دو یہاں سے اور پھر اونچائی سے اس کو پھینکا جاتا ہے روح کو قبر تک تو جب میت کو قبر میں لائے جاتا ہے یعنی اب اس کے سوال جب شروع ہونے والے ہیں تو قبر میں اس کو میت کو سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے جیسے اثر کے ٹائم پہ نہیں آپ نے دیکھا سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے اگر خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے فَيَجْلِسُ يَمْسَهُ عَيْنَيْهِ تو وہ اپنی آنکھیں ملتا ہے جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں اپنی آنکھیں ملتے ہیں تو وہ اپنی آنکھیں ملتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے وَيَقُول تو وہ کہتا ہے دَعُونِ اُسَلِّ کہ مجھے نماز پڑھنے دو اثر کا وقت جا رہا ہے مجھے نماز پڑھنے دو تو فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے نماز کا ٹائم اب ختم ہے اب نماز نہیں پڑھنی اب حساب کتاب ہوگا تو سکولرز یہ حدیث کوٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دس شورز کے اس بندے کی پریفرنس کیا تھی اس کی فکر کیا تھی جب وہ دنیا میں تھا سورج غروب ہوتے ہی اسے پہلا خیال یہ آیا ہے کہ میری نماز نہ رہ جائے کہیں اثر کی نماز نہ رہ جائے تو میں اثر کی نماز پڑھلوں اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں یعنی اس کا کانشیس ابھی تک نماز کے اندر ہے اور یہ چیز بہت سے میڈیکل ڈاکٹرز بتاتے ہیں میں ایک لیکچر سن رہا تھا ایک سکولر کا انہوں نے بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو لیکچرز دیئے ہیں ڈاکٹرز میری محفل میں آتے ہیں تو ڈاکٹرز نے مجھے خود بتایا ہے کہ جو لاسٹ کانشیسنیس میں بندے کے چیز ہوتی ہے جو اس نے سب سے زیادہ دنیا میں کی ہوتی ہے ڈیتھ کے ٹائم پہ وہی چیز نکلتی ہے اور واللہ ہی اس نے خود بتایا ڈاکٹرز نے خود بتایا کہ کچھ جو مریض ہوتے ہیں گانے گا رہے ہوتے ہیں یعنی اٹھ دی ٹائم آف ڈیتھ گانوں کے لیرکس نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ میڈیکل سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ ہمارے نیورونز کے کنیکشنز سٹرونگ جب بن جائے نا کسی چیز کے حوالے سے ظاہر ایک بندہ خاص محفل میں بیٹھ رہا ہے اس میں ایک خاص طرح کی باتیں سن رہا ہے یا کر رہا ہے تو اس کے نیورونز کے کنیکشنز ان باتوں کے مطابق بن جائیں گے اور پھر اس کے کانشیسنس میں وہی چیز ہوگی اور جب بھی وہ انکانشیس ہونے لگے گا تو کانشیس کی وہی چیز ریپیٹ ہوگی جو اصل میں وہ کرتا ہے یہ تو پکی بات ہے تو یہ وہ شخص ہے جس نے نماز کو بہت فوقیت دی دنیا کی زندگی میں اور اس کی فکر ہی یہ تھی کہ میری نماز نہ نکل جائے نماز نہ نکل جائے تو یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے لیے نماز میٹر کرتی تھی دنیا کی زندگی میں اس لیے قبر میں جا کر بھی اسے یہی خیال آیا کہ ہائے میری اثر کی نماز نہ نکل جائے تو دس ٹیلز اس تیریالیٹی آف دس ورلڈ کہ وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں ہماری زندگی میں انہیں ہم اگنور کر رہے ہیں اور اثر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان نے اثر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی جان بوجھ کر سے مراد ہے ایک تو ہے نا کہ سو گیا ہے یاد نہیں رہا یا ویسے ہی کوئی بزار میں ہے مسجد نہیں مل رہی جیسے خواتین ہیں بزار میں اکثر ہوتی ہیں کوئی جگہ نہیں نماز پڑھنے کی مس ہو جاتی ہے ایک ہے کہ جان بوجھ کے پتہ ہے اثر کی نماز پڑھنی لیکن نہیں پڑھی سحی بخاری کے حدیث ہیں ایسے جیسے اس کی پوری فیملی چلی گئے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے عمال برباد ہو گئے یہ بھی سحی بخاری کے حدیث ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلات الوستہ کی حفاظت کی بہت تلقین کی اور صلات الوستہ is the middle salat اثر کی بہت اہمیت ہے اثر کی نماز کی تو کچھ بھی ہو جائے اثر کی نماز نہ چھوڑا کریں اس لیے اس کو وہاں بھی سورج گروب ہوتا دکھایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ دعوونی اسلی کہ لیٹ می آفر صلح بٹ فرشتے کہیں گے اب نماز پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا تو موونگ آن آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی جس کی امپورٹنس یہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز مانگنے کے لیے بہت زیادہ تلقین کیا ہمیں دعائیں سکھائیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں چیز نصیب ہو تمہیں چیز ملے تمہاری زندگی سمر جائے وہ چیز کیا ہے لیٹ می شوئیو دس پکچر ٹو یو اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ سب کرتے ہیں چاہے جیسا بھی ہے انسان گناہگار ہے ہم سب گناہگار ہیں نمازی ہے بے نمازی ہے جیسا بھی ہے مسلمان تو ہے اللہ سے دعا تو کرتا ہے دیفنیٹلی کرتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری مجوریٹی دعائیں کیا ہوتی ہیں کیا ہماری دعائیں صرف دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ میرا رشتہ ادھر کرا دے مجھے یہ پسند آ گیا ہے مجھے یہ شخص دے دے ٹھیک ہے ان دعاوں میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی پسند آ جائے تو اس کے بارے میں یہ حلال دعا کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں تو ہمارا نکاح ہو جائے لیکن ایک دنیاوی دعا ہے اور پھر یا اللہ مجھے جاب دے دے میری اتنی سیلری ہو جائے یا مجھے یہ چیز دلا دے یا مجھے یہ پوزیشن دلوا دے وغیرہ وغیرہ یہ ساری دنیاوی دعائیں ہیں اور اسی طرح بچوں کے بارے میں ماں باپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں موسلی دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے اس کی زندگی سمر جائے اس کو اچھی بیوی مل جائے یا اس کو اچھا خامد مل جائے وغیرہ وغیرہ اس کا نصیب اچھا ہو جائے حرج کوئی نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعائیں غلط ہیں بالکل کرنی چاہیے لیکن کتنی پرسنٹ ہماری دعاؤں کا حصہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دیں یا اللہ کل مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے یا اللہ کل مجھے موت آئے تو ہدایت پہ موت آئے یا یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی نصیب فرما جنت میں یا یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے ان کی کمپنی نصیب فرما یا کسی صحابی کے گھر کے قریب مجھے گھر دے جنت میں یوں انڈرسٹیننگ نا کہ دعاؤں کا پیرڈائم ہی شفٹ ہو گیا دنیاوی تو ہیں ہی لیکن وہ دعائیں جو ایکشلی میٹر کرتی ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا چیک کریں اور ان کا ویجن چیک کریں کیا مانگا اللہ سے کہ ربی جعلنی مقیمت سوالاتی ومن ذریعتی ربنا اتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدین ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب کہ اے میرے رب میری اولاد کو نماز پر مقیم رکھیں یعنی اپنے لیے بھی دعا کی اولاد کے لیے اور اولاد سے مراد پتہ نہیں پشتوں کی پشتیں کہ میری پشتوں میں اسے بے نمازی کوئی نہ آئے ویجن چیک کریں ہم تو مانگتے ہیں نا بچے کے لیے جوب مانگتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے بچہ آپ جوب پہ لگے بہت اچھی انیورسٹی میں جائے پڑھے لیکن اتنی دعا یہ دعا کتنے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد اور میری پشتوں میں اسے بے نمازی کوئی نہ آئے نمازی بنانا سب کو اپنا فرما بردار بنانا عبادت گزار بنانا ربی جالنی مقیمت صلاتی ومن ذریعتی ربنا و تقبل دعا اے میرے رب میری دعا قبول فرمانا ربنا اغفر لی ولی والدین ولی المؤمنین اے میرے رب مجھے معاف کرنا میرے والدین کو معاف کرنا اور مومنین کو جو آنے والے ان کو معاف کرنا یوم ایقوم الحساب اور اس دن ہمارا حساب آسان لینا یہ ہوتی ہے لیڈرشپ اور یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی دعا کہ کتنے ویژن کے ساتھ کتنی براڈ دعا کر رہے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ دعا آپ کو بتائیں کیا تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا ہوں وفی الاخرہ تھی حسنتا ہوں وقین آزاب النار ویری کمپریہنسی حضرت عائشہ کہتی ہے یہ اللہ کے نبی کی فیورٹ دعا تھی اور یہ اتنی کمپریہنسیو ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی کہ اللہ give me the best of both worlds ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بیس دیجئے گا وہ میری آخرت کے لیے بھی اچھا اور آخرت میں بھی بیس دیجئے گا تو دعاوں کا نا تھوڑا سا پیراڈائم شیفٹ کیجئے اصحابِ کحف کی دعا ربنا آتینا من لدن کا رحمت وحیی لنا من امرینا رشادہ اے ہمارے رب ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے پہ اور ہمیں ہدایت میں انکریز کر اور ہمیں راستہ دکھا اور ہمیں ثابت قدم کر دیں اس میں سب کچھ آتا ہے اس دعا میں تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو آپ کو سمجھ نہ آرہی ہو میں کیا کروں میں کہاں جاؤں مجھے کوئی path سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے کوئی way out سمجھ نہیں آرہا ہے تو this is the دعا کہ oh our lord show us the way and guide us on that way and make us steadfast on that way تو اصحابِ کحف کی دعا ہے اس طرح بہت سے انبیاء کی دعا آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ کو ویجن نظر آئے گا موسیٰ علیہ السلام کی دعا materialistic چیزیں نہیں مانگی ہیں فیرون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں army مانگ سکتے تھے weapons مانگ سکتے تھے لیکن کہا ربی شراخلی صدری اے میرے رب میرا سینہ کھول دے یعنی مجھے confidence دے مجھے ویجن دے کہ میں چیزوں کو بہت clearly دیکھ سکوں شرع صدر دے ویسرلی امری اور میرے task میں ease create کر ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں project کرنے جا رہا ہوں میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں میں سفر پہ جا رہا ہوں میرے لئے ease create کر یا اللہ میں خاندانی جو ہے وہ معاملہ نبھانے جا رہا ہوں میرے لئے ease create کر یا میں job کا interview دینے جا رہا ہوں میرے لئے ease create کر میرے لئے بہتری فرمائز میں وحلو لقدتم ملحسانی یفقہ وقولی اور میری زبان کی گرہ کھول دے اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے اور تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں یفقہ وقولی میں بہت اچھے سے بات کر سکوں وجہ اللی وزیرم منہلی حارون آخی اور man power مانگی resources نہیں مانگے کہ پیسے دے دیں فوج دے دیں کہا بس ایک بندہ دے دیں ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک و حارون میرا بھائی سپیسفک ہو کے دعا کی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالی سے کیا ہم اللہ تعالی سے توفیق مانگ رہے ہیں کیونکہ عمر اسطلانہوں نے کہا تھا کہ مجھے در نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں مجھے در ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا اصل بات یہ ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک دوست تھے ڈی ایچ اے میں اب دبائی میں ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا ایک اسلامی سینٹر تھا تو وہاں پر بہت لوگ آتے تھے تو وہاں پر ان کے ایک دوست آئے بہت عرصے بعد انہیں ملے اور انہیں پتہ لگا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے ہسپٹل میں ہیں کافی عرصے سے ہیں تو انہوں نے حالچال پوچھا اور انہوں نے پھر والدہ کی خیر خیریت پوچھی ماشاءاللہ والدہ ٹھیک تھی تو پھر انہوں نے ان سے کوئسشن کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں مطلب دعا کرتے ہیں والدہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نماز پڑھنے کا نہیں ٹائم ملتا بس انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ نہیں پڑھ پاتا تو انہوں نے کہا کہ صحیح بتائیں جمعہ آپ نے کب پڑھا ہے تو ان کے لائف سٹائل سے پتا لگ رہا تھا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا کافی عرصہ ہو گیا تو شرمندہ ہو گئے تھوڑے کہتے ہیں کہ نہیں جمعہ بھی نہیں میں پڑھ سکا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اللہ کا شکر پھر کیسے ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا ہمارے نزدیکی ہی نا کہ نماز پڑھ کے ہے یہ ایک جیسچر ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا تو آپ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہتے اللہ کے بارے میں تو ہی سیٹ کہ میں نے ان سے کوشش کی یہ کہلوانے کی کہ آپ چلیں اللہ کا شکر ادا کر دیں والدہ کو اللہ نے صحتیاب کر دیا تو ہی سیٹ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سے الحمدللہ اگلائی نہیں جا رہا تھا کہائی نہیں جا رہا تھا ان سے الحمدللہ زبان پہ نہیں آتا جب توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو یہ واقعہ سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی یہاں پر بیٹھ کے برائی کریں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیں ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں لیکن یہ بہت عبرتناک واقعہ ہے کہ زبان پہ بھی اسی کے آتا ہے جسے توفیق ہے تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے میری زبان پہ چیز نہیں آرہی نماز پڑھنے کا دل سپوس کسی کا نہیں کرتا تو دعا کریں لازٹ ٹائم ہم نے ایک دعا سیکھی تھی ربی آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادت دکھا یہی تو وہ دعا ہے کہ اللہ مجھے عبادت میں حسن عطا فرما تو مین چیز ہے دعا کا کرنا جس بندے نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیے میں آپ کو اتھا رہا ہوں اس کی زندگی چینج ہو جائے یہ اللہ کا وعدہ ہے سورہ انقبوت میں ورس سکسٹی فائیب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا چلے گا تو ہم اس کے لئے راستہ ہموار کریں گے ہم اس کے لئے راستہ کھولیں گے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2018 میں دسمبر میں ہم نے عمرے پہ جانا تھا یہ بلال بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی اسی طرح اگلے سال گئے عمرے پہ ایک گروپ نے جانا تھا ام القرآن یونیورسٹی نے ایک کوٹہ دیا تھا کہ پاکستان سے دس لوگ آ سکتے ہیں جو دین کا کوئی کام کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ انہوں نے ہماری رہائش کا بھی انتظام کیا انہوں نے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا اکومنڈیشن کا بھی کیا صرف ٹکٹ ہم نے لگائی یہ بھی الحمدللہ میں کافی عرصے سے اللہ سے دعا کرنا تھا کہ اللہ بھلا لیں وہاں پہ تو اللہ نے ایز بہت کر دی مجھے ایک دوست نے کانٹیک کیا کہ جی عمرے کے لیے یہ کوٹہ آیا ہے تو آپ جانا چاہیں گے میں نے کہا ہاں بالکل جانا چاہیں گے تو اللہ نے میرے لیے تو ایز کیری ایٹ کی لیکن اب میں جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں وہ حیصل بات میرے ہیڈ ٹیچر جہاں پہ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ ہیڈ ٹیچر جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں تو میں ان کے آفیس میں بیٹھا ویسی میں نے جا کے کہا کہ سر میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور یہ کوٹہ آیا ہے تو میں اچھلی انہیں چھٹیاں دینے گیا تھا کہ شاید ایک دو دن مجھے چھٹی کرنی پڑے سردیوں کی چھٹیاں تو ہیں لیکن مجھے اس سے پہلے نکلنا پڑے گا تو وہ ایک دام حیران ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا کوٹہ ہے آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں تو میں نے جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ یقین کریں میں اللہ سے سیم آپ کے علی دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بھی بلالے تو اگر تو اس کوٹے میں کوئی جگہ ہے تو آپ میرے لئے بھی ٹرائے کریں تو میں نے اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے ویٹس ایپ پہ ان دوست کو میسج کیا جو یہ ارینج کر رہے تھے اور مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خاص قسم کے لوگ جو دعویٰ میں انوالڈ ہیں وہ جائیں لیکن جب انہوں نے سنا کہ ایک ٹیچر ہیں اور ہیڈ ٹیچر ہیں تو وہ اتنا خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ بلکل ہم ان کے لئے جگہ کریں گے آپ ان کو بھی لے کریں اب وہ اتنا خوش ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کی آنکھوں میں لٹرلی میں نے آنسو دیکھے کیونکہ ان کی دعا انہیں قبول ہوتی وہاں پر نظر آئیں اور وہ کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بیٹھے بیٹھے مجھے عمرہ کی آفر کرے گا اور بیٹھے بیٹھے عمرہ ڈن ہو جائے گا اور میں چلا جاؤں گا یعنی ادروائز انہیں ظاہرہ پیسے کچھ اکوموڈیشن کے حوالے سے باقی رہنے کے حوالے سے کرنے پڑتے لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کر کے انہیں وہاں پر لے گئے بکوز ہی واس آسکنگ فور دیس ہی واس پریئنگ فور دیس یہ ان کی ایک دعا میں سے دعا تھی اسی طرح میرے ایک اور کلیگ ہیں وہ حج کی دعا کر رہے تھے اور ماشاءاللہ حج کے لیے ایک پریپریشن کیسے کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک باکس بنا لیا اس باکس میں جتنی بھی ان کی وہ پاکٹ منی سے آتی تھی بچت یا سیلری سے آتی تھی اس میں سے فائیو تھاؤزنڈ ٹین تھاؤزنڈ جتنا وہ رکھ سکتے تھے وہ رکھتے جاتے تھے اللہ کو انہوں نے صرف انٹینڈ شو کی اور دعا شو کی اور اگلے سال الحمدللہ وہ حج پہ گئے It's all about what you pray for or what you intend for اور کتنی اس intention کے لیے آپ محنت کرتے ہیں اصل چیز یہ ہے تو اس لیے تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کریں اپنی دعاوز کا دنیاوی چیزیں ملنی ہی ملنی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ دنیا کا وعدہ ہے آخرت کا وعدہ نہیں ہے دنیا کا وعدہ کافر سے بھی ہے وہ بغیر دعا کے بھی اسے مل جاتی ہے نون مسلمز آپ نے دیکھا اللہ دیتے ہیں انہیں جب وہ محنت کریں گے ان اصولوں پر چلیں گے ڈسپلنٹ رہیں گے آنیس رہیں گے بالکل ملے گا اور ملتا ہے ویسٹ نے کتنی ترقی کی ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے ترقی کی کیونکہ وہ ان رولز پر چلے جو ترقی کے تھے تو اللہ نے دیا لیکن ہدایت اور آخرت ہر ایک کے لیے نہیں ہے اس لئے ہدایت کی دعا کیجئے تو آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہدایت ہے things that matter میں ہدایت بہت میٹر کرتی ہے ہمیں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے سو سال کا ویجن بنائیں کہ سو سال بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں میں میرے بچے ان کے بچے اور ان کے بچے سو سال بعد کیا مسلمان ہوں گے کیا ہدایت میں ہوں گے کیا دین پر ہوں گے کیا اللہ رسول کا نام لینے والے ہوں گے دعویٰ کا کام کر رہے ہوں گے کیا ہوگا سو سال بعد آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے یہ سوچنا چاہیے ہم سب کو تو ہدایت کے بارے میں انشاءاللہ میں آج آپ سے six signs discuss کروں گا six signs that you are on ہدایہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے یا ہم ہدایت پر ہیں ہمیں بتائیں کوئی signs بتائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں تو انشاءاللہ میں six signs اور اسے ہدایت پر ہیں کہ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں یہ پہلا sign ہے کہ اللہ آپ سے pleased ہے اور آپ ہدایت پر ہیں کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا وہ دوسروں کو کہتا ہے میری لئے ہدایت کی دعا کرو میری لئے ہدایت کی دعا کرو لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا عسان اس پر کر دیں کوئی بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آجائے otherwise بہت مشکل ہے تو سب سے پہلا sign یہ کہ you ask Allah for ہدایہ yourself اور اس کے لئے دعا ہے اور وہ دعا کیا ہے ربنا لا تزے قلوبنا بادا ازہدیتنا وحبلنا ملنا دونکر رحمہ اننا کانتا الوحاب سورہ علی عمران چپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8 کہہ ہمارے رب ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تُو ہمیں سٹریٹ پات پر لے آیا ہدایت پر لے آیا ہمیں استقامت دیجئے اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں بے شک تُو ہی بانٹنے والا ہے تُو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے اننا کانتا الوحاب بے شک تُو ہی سب کچھ بانٹنے والا دینے والا ہے تو یہ دعا استقامت کے لئے اور ہدایت مانگنے کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں جیسے آفٹر رین یا سفر کے دوران یا ازان اور اقامت کے دوران تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں شامل کر لیں بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریو نہ کیونکہ مکلیب القلوب اللہ ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے اور جب دل پھیر جاتے ہیں تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی بدی بدی نہیں لگتی اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی تو پہلی چیز پہلا سائن ہے کہ آپ پھر ہدایہ سیکنڈ سائن کہ آپ پھر ہدایت انسان کے ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف بھاگتا ہے جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُواِ اللَّهِ کہ بھاگو اپنے رب کی طرف سارے کے سارے وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں سورہ علی عمران کی ورس 135 جب یہ کوئی فہوش کام کر بیٹھتے ہیں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے ہر کوئی پھسل جاتا ہے اور ظلم کر بیٹھتے ہیں انفوسہم اپنے نفس پہ ذکراللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہائے اللہ یا او اللہ یا کچھ بھی مطلب ایک دم مو سے نکل جاتا ہے نا اللہ کے لئے آہ نکل جاتی ہے یا گناہ جب کرتے ہیں ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا صرف یاد آنا ذکراللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فَاسْتَغْفُرُوا لِزُنُوبِهِمْ اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں مجھے اس چیز سے سیو کر لے اللہ کو یاد کیا اللہ سے استغفار کیا وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح واپس نہیں پلٹیں گے اسی لئے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں سکولر کہتے ہیں کہ ٹرو ریپینٹنس یہ ہے اگر آپ نے دیکھنا نہیں کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں تو گناہ سے توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیا یعنی پلان کر کے توبہ کی اور پلان کر کے گناہ کیا یہ پلاننگ والا جو کام ہے یہ خطرناک ہے باقی یہ کہ انسان فسل جاتا ہے بار بار بھی وہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ابن عباس تلانہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو habitual ہو جاتے ہیں گناہ کے بار بار کرتے ہیں فسلتے ہیں بار بار توبہ کرتے ہیں پھر وہی گناہ بار بار کرتے ہیں وہ گناہ وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کیونکہ اس گناہ سے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے وہ اپنی بیس ٹرائے کر رہا ہے لیکن سمہا وہ بار بار فسل رہا ہے کتنا ہوت ہے دیکھیں اس حدیث میں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن نیچر بتائی تیسٹ کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اس حدیث میں ایکسکیوز نہیں ہے گناہ کرنے گا بہت سے لوگ اس حدیث کو ایکسکیوز لے لیں گے کہ دیکھو یہاں لکھا ہے وہ گناہ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو گناہ کیے جاؤں نہیں اصل بات یہ ہے جو انڈ میں الفاظ ہیں کہ بلیور کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی سن سے دیکھیں سن سے کیا مراد ہے آج کے دور میں یوت کو کس چیز سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اللہ کو پتا ہے کہ ہم اس دور کا حصہ ہیں اللہ کو پتا ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے اللہ کو پتا ہے یوٹیوب پہ کیا ہے فیس بک پہ کیا ہے کیا فتنہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے اور اوپر سے شادیاں بھی نہیں جلدی ہوتی ہیں پھر کوئی ایڈوکیشن الگ ہے یونیورسٹیز کا محول الگ ہے اللہ کو سب پتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو ٹیسٹ کر رہا ہے اور عمر اصطلہ انہو کا میں ایک کال آپ کو سناتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقویے کے لیے انسانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے جیسے سورہ حجرات میں کہ ان المؤمنون تقویے کے حوالے سے جو آیت ہے میرے ذہن سے اچانک نکل گئی کہ بے شک اللہ مومنین کو تقویے کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے تو یہ ہم سب کا تقویے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اوپرچونیٹی کھلی ہے انسٹاگرام ہے فیس بک ہے سب کچھ ہے اب اپنے جہر دکھاؤ اب اپنے وہ اندر کے اس ہیرو کو جگاؤ اپنے نفس پہ کابو کر کے دکھاؤ اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرنے والا تو اس لیے بلیور جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا کسی ایڈکشن سے کسی چیز سے کسی سن سے لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جو ریپینٹ کرتا ہے بار بار فوگیٹ کر جاتا ہے لیکن بار بار پلٹی کھاتا ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو پلٹتا ہے بار بار جھپٹتا ہے گرتا ہے پھر اٹھتا ہے گرتا ہے پھر اٹھتا ہے اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرتا گھٹنے نہیں ٹیکتا گناہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے مقابلہ کرتا ہے اور اس کی ہدایت کی نشانی ہے کہ جب اسے ریمائنڈر دیا جائے وہ ریمائنڈر لیتا ہے آکڑ نہیں دکھاتا آگے سے یہ نہیں کہتا تمہیں کیا تکلیف ہے میں جو مرضی کروں آپ تو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے میں جو مرضی کروں تو ہدایت کی نشانی ہے کہ جب اسے ریمائنڈ کرایا جائے اور ریمائنڈر اسے افیکٹ کرتا ہے یقین کیجئے ہماری مچورٹی یوتھ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے ہم جج کر لیتے ہیں کسی کی ڈریسنگ سے جیسے خواتین ہیں یونیورسٹی میں آپ کو پتا ہے ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے ہم انہیں دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ لو جی یہ تو ڈریسنگ ایسی ہے لہٰذا یہ تو ویسے ہی جو ہے اسلام سے بہت دور ہے کیا پتا آپ انہیں ریمائنڈر دیں کیا پتا آپ کوئی ایک حدیث سنائیں کیا پتا ویسے ہی انوائٹ کریں کسی حلقہ میں وہ کہ اللہ رسول کی بات سنیں اور انہیں افیکٹ کر جائیں اور ان کا دل تبدیل ہو جائے چینج ہو جائے اس لیے کبھی بھی جج کسی کو نہ کریں ریمائنڈر دیں نصیحت کرو دوسروں کو اگر نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جو ہدایت پہ ہے وہ نصیحت پکڑ لے گا ہمارا کام ہے نصیحت کرنا ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے تو یہ حدیث بہت ہوففل ہے بہت ہوف دلاتی ہے کہ انسان بار بار فسلتا ہے گناہ کرتا ہے انسان کا مطلب بھی بھولنے والا ہے اس لیے یہ ہلاکاز یہ ریمائنڈرز بہت ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو بوسٹ رکھو قرآن ڈیلی پڑھنا اس لیے بہت ضروری ہے جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے تھوڑا تدبور کرتا ہے وہ بچ جائے گا انشاءاللہ بہت امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا تیسری نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں یہ تو تھی نا کہ آپ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے اپنی مسٹیک دیکھنے سے کیا مراد ہے ہم سب دوسروں کی مسٹیک تو دیکھتے ہیں دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں ریفائن ہوں امپروو ہوں اور مزید بہتر بن جائیں اس لیے دیکھیں اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں وہ ایک کوٹ ہے نا بڑا زبردست کے اگر آپ کے اردگرد صرف ایسے لوگ ہیں نا جو آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ گروہ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے نا جو آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا یا آپ کو آپ کے گریبان میں نہیں کبھی کبھی جھانکنے پہ مجبور کرتا تو اس کا مطلب کہ آپ کی فرینڈشپ جو ہیں وہ صرف materialistic purpose کیلئے کیونکہ sincere دوست ہمیشہ آپ کو correct کرے گا تو تیسری چیز میں آپ سب کو بتا رہا تھا کہ seeing one's own mistake اپنی غلطی دیکھ لینا اس کے بارے میں ایک آیت آپ کو سناتا ہوں سورہ توبہ آیت نومر ایک سدو and there are others who have acknowledged their sins they had mixed a righteous deed with another that was bad perhaps Allah will turn to them in forgiveness indeed Allah is forgiving and merciful یہ کس کے بارے میں آئے تھا کچھ صحابہ تھے جو غزوہ تبوگ پر نہیں جا سکے تھے غزوہ تبوگ کے بارے میں پتا ہے نا آپ کو جو رومنز کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ لڑنے گئے تھے اور یہ decisive war تھی اور یہ ایکشلی فتح مکہ کے بعد ہے غزوہ تبوگ غزوہ تبوگ کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی ہے تو ایک صحابی تھے کعب بن مالک بہت نیک صحابی بہت اچھے صحابی ایک اور صحابی تھے ان سے کیا کیرلیسنس ہوئی میں آپ کو ان کی کیرلیسنس بتاتا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کے آئے کہ چلو بھئی now we need you اب نکلتے ہیں اسلام کو defend کرنے کے لیے رومنز ہمیں threaten کر رہے ہیں تو غزوہ تبوگ کے لیے جب اعلان کیا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ جو صحابی تھے وہ اس نیت سے گئے کہ میں جاؤں گا لیکن جب گھر پہنچے تو اپنے گارڈن میں جائے گارڈن بنایا تھا بڑا زبردست وہاں پر کالین بچھائے ہوئے تھے ان کالین پر بیٹھے بڑا زبردست کھانا آیا ان کی بیویاں آئیں کھانا شانا کھایا بیویوں سے گپیں ماریں سب کچھ بھول گئے دنیا میں مگن ہو گئے اور سوچنے لگ گئے کہ میں جاؤں کے نہ جاؤں اتنی گرمی ہے اتنی دھوپ ہے لیکن جب کھانا کھارے تھے اچانک انہیں یاد ہے کہ نہیں میرے نبی دھوپ میں گئے ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر چھاؤں میں کھانا کھا رہا ہوں تو میں کس طرح سے زندہ رہوں گا یعنی اتنا رگرٹ انہیں وہاں اور پھر وہ اٹھے کھڑے ہوئے اور دوڑ کر اپنے گھوڑے کو پکڑا اور دوڑ کر میدان جنگ میں پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے انہیں دیکھا تو صحابہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہ ہے اس صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا جب وہ صحابی قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے اور انہوں نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی اس طرح ہو رہا تھا لیکن مجھے اچانک یہ یاد آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بے شک اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا ادر وائز تم ہلاک ہو جاتے ہیں کاب بن مالک بہرحال پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے اور ان کے پیچھے رہ جانے کی یہی وجہ تھی کہ وہ یہی سوچتے تھے جاؤں گا جاؤں گا کروں گا کروں گا بس وہ کافلہ آگے چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گیا چالیس دن اللہ کے نبی نے ان سے بات نہیں کی کاب بن مالک سے غزوہ سے واپس آ کر اور صحابہ نے ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا کاب بن مالک کا یہ ہے الولا والبرا کہ ہم اللہ کے لیے محبت اور دشمنی کرتے ہیں ہمارے اپنے پرسنل گینز کوئی نہیں ہیں جب تک آپ اللہ رسول کے ساتھ ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں سیدھی سی بات ہے چالیس دن ان سے جب بات نہیں کی گئی تو بہت روئے بہت ریپینٹ کیا انہوں نے اور اپنی مسٹیکس کو اکنالج کیا ایکسیپٹ کیا اکڑ نہیں گئے بہانے نہیں بنایا ایکسکیوزیز نہیں دین نہیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا کئی ایکسکیوزیز سوچ کر آئے بڑی مزے کی بات ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آئے تو کہا کہ اے اللہ کے نبی میں سچ بات یہ ہے کہ ایکسکیوزیز سوچ رہا تھا لیکن سچ یہ ہے کہ میرے باست کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اور مجھے آنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں آسکا تو یہ وہ لوگ ہیں ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کو اکنالج کر لیا ہے مان لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی اکڑے نہیں آگے سے اور انہوں نے ایک اچھے عمل کے ساتھ ایک برائی کو مکس کر لیا تھا یعنی برائی ہے کہ پیچھے رہ گئے اور صحابی کے لیے بہت بڑا گناہ تھا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دے اپنے لیڈر کو چھوڑ دے تو اللہ نے کہا پرہیفس اللہ will turn in forgiveness اللہ انہیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ اور اللہ نے انہیں معاف فرمایا بے شک اللہ merciful and forgiving ہے تو اس لیے ایکسرسائز یہ آپ کو کرنی چاہیے کہ کیا آپ کو آپ کی خامیاں پتا ہیں کیا آپ خامیاں جو بتائے آپ کو اس پہ غصے تو نہیں ہوتے especially ماں باپ بتاتے ہیں دیکھیں بچوں کو ماں باپ ان کی خامیاں بتاتے ہیں بچے mind کر جاتے ہیں mind نہیں کرنا چاہیے سن لیں کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں امی کیا کہہ رہی ہیں although I understand کہ دیسی کلچر میں والد کا رول بہت زیادہ ہی ایک critical ہو گیا over critical ہو گیا بہت زیادہ ہی خامیاں بتاتے ہیں لیکن آپ سن لیا کریں آپ دیکھ لیا کریں اگر آپ میں کوئی خامیاں اس کو improve کریں اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ ذمہ دار ہو جائیں اگر آپ زورت زیادہ time waste کر رہے ہیں gadgets میں مانیں اس غلطی کو کہ بھئی yes میں زورت زیادہ gameیں کھیل رہا ہوں زورت زیادہ gadget use کر رہا ہوں مجھے parents کو time دینا چاہیے ذمہ داریاں نبھانی چاہیے مجھے homework کرنا چاہیے assignments کرنی چاہیے تو اپنی غلطی ہر کوئی نہیں دیکھتا پھر دوستوں میں بھی دو دوستوں میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے اب دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں غلط ہوں پھر رشتہ داروں میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے آپ یہ دیکھیں آپ کہاں پر غلطی پہ ہیں کہیں آپ کے لہجے میں آپ کی ٹون میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جس کی ویسے لڑائی ہو گئی کیا سارا قصور اسی کا ہے یا کچھ قصور آپ کا بھی ہے شاید آپ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو یہ چیز کے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے یہ بھی ہدایت کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ اپنے اندر بھی غلطی تلاش کرو صرف دوسروں کی غلطیاں نہ دیکھتے رو چوتھی نشانی فورتھ سائن that you are on ہدایہ اور یہ سب سے زبردست نشانی ہے کہ you love good آپ نیکی سے محبت کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں love for the good deeds and hated for the sin حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کمال کے حدیث ہے ابو امامہ رزت اللہ انہوں نے ریپورٹ کیا a man asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what is ایمان what is faith ایمان کیا ہے faith کیا ہے the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سررت کا حسنتو کا وساعت کا سیئتو کا فأنت مؤمن if you are happy with your good deeds اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے اور گناہ تجھے سیڈ کرتا ہے غم زدہ کرتا ہے تو تُو مومن ہے کیا کمال criteria اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے یعنی کبھی کبھی آپ charity کرتے ہیں کسی کا دل بہلاتے ہیں ماں باپ کے لئے کچھ کرتے ہیں ہاتھ بٹا دیتے ہیں یا نماز پڑھ کے آتے ہیں اور وہ چیزہ آپ کو خوش کرتی ہے تو یہ نشانی ہے ایمان کی اور گناہ سے آپ کا دل دکھتا ہے جیسے وہ دعا ہے نا بنا دیں تو گناہوں سے کراہت شو کرنا گناہ کر کے سیڈ ہو جانا غم زدہ ہو جانا یہ ہدایت کی نشانی یہ مومن کی نشانی کہ آپ کے اندر ایمان باقی ہے لیکن اگر گناہ روٹین بن گیا ہے گناہ گناہ ہی نہیں لگ رہا ہے اور آپ گناہ کر کے مزید اکڑتے ہیں بلکہ گناہ کر کے دکھاتے ہیں دوستوں کو دکھاتے ہیں جا کے یہ دیکھو میں نے گناہ کیا ہے اسکاندہ آپ کو گناہ لگ ہی نہیں رہا اسی لیے میں اکثر یوتھ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھئی ایک چیز ہے اکیلے میں بیٹھ کے کچھ کرنا ایک ہے کہ فیس بک پہ چڑھا دیا ٹائم لائن پہ لگا دیا جی کہ میں یہ گانہ سن رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں تو آپ بھی کریں تو وہ آپ کے لیے نیگٹیو صدقہ جاریہ آپ نے کریئٹ کر دیا جو جو وہ دیکھے گا گناہ آپ کو اس لیے بی ویری کیرفل اکثر ہم وہ پیجز لائک کر لیتے ہیں وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جس سے کوئی اور فتنے میں پڑ جاتا ہے یہ ہمارے لئے بہت خطرناک چیز ہے اس لیے برائی کو برائی سمجھیں گناہ کو روٹین نہ بننے دیں تو ہدایت والا وہ ہے جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور غم زدہ اسے گناہ اسے غم زدہ کرتا ہے The man said O messenger of Allah what is sin اہلک نمی گناہ کیا ہے The prophet صلی اللہ علیہ وسلم said اِذَا هَا قَفِ نَفْسِكَ شَائِنْ فَدَعْهُ گناہ یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے اور تجھے کھٹکنا محسوس ہو رہا ہے تو یہ گناہ ہے یعنی follow your conscious اکثر ہوتا ہے نا آپ کو کچھ کر تو رہے ہوتے ہیں دوستوں نے پلان تو بنا لیا آؤ رات کوئی کٹھے ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن وہ کھٹک تو رہی ہوتی ہے کو کھٹکتا ہی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ پھر اللہ کی نرازگی ہے کھٹک ہی نہیں رہا سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے یہ گناہ ہے لیکن ہر گروپ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں سورہ کلم میں ایک واقعہ ہے کہ وہ چند ایروگنٹ لوگ تھے جنہوں نے اپنی وہ باغات جو ہے بڑے بنائے ہوئے تھے اور بڑا سجایا تھا انہیں غریبوں کو مسکینوں کو دھکا دیتے تھے کچھ نہیں کھلاتے تھے سورہ کلم کا واقعہ تو اللہ تعالی نے ان کے باغات کو تباہ کیا لیکن ان میں سے ایک جو تھا وہ اکل مند تھا اس کا ذکر اللہ نے سپیشل کیا ہے اللہ نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا سورہ کلم میں اللہ نے کہا ان میں سے ایک ایسا تھا جو یہ سب کو سمجھاتا تھا کہ شاید ہم غلط کر رہے ہیں ہمیں مسکین کو دور نہیں بھگانا چاہیے تو ہر گروپ میں ایسا ایک بندہ ہوتا ہے تو آپ اپنے گروپ میں وہ بندہ بن جائیں بس یہی چین آف گوڈنس ہے آپ سے چین آف گوڈنس پھیلے گی تو جو چیز آپ کے دل میں کھٹ کے وہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دیں دل گھبرانے لگے ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز کر تو لیا لیکن دل گھبرا رہا ہے ایک کمپنی جوائنٹ تو کر لیا لیکن دل گھبرا رہا ہے ڈاؤٹ فول ہیں پتہ نہیں یہ چیز حرام ہے انشورنس کا کام حرام ہے حلال ہے سود تو نہیں اس میں انوالڈ وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے ایسے آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے آپ کو یہ حدیث سمجھ آجے گی کھٹکنا کیا ہوتا ہے گناہ کے بارے میں کھٹکنا تو جو چیز کھٹکے وہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دیں ابو سولہ با ریپورٹیٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ I said O Messenger of Allah What is lawful and what is unlawful for me اے لیکن نبی حلال کیا ہے حرام کیا ہے صحابہ سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ سے The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said البرو ما سکنت الیہن نفسو واتما انہا الیہن قلب نیکی is serenity in the soul and peace of mind in the heart نیکی یہ ہے جو تجھے خوش کرے serenity دے سکون دے اور تیرے دل کو ease create تیرے دل کو سکینت نازل ہو تیرے دل پہ یا تو easiness feel کرے اپنے دل میں جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ عشاء کی نماز نہیں پڑی ہوتی دل گھبراتا ہے ہارٹ میں ویور ہو رہا ہوتا ہے کہ یار غلط کام ہے غلط کام ہے لیکن بندہ سو جاتا ہے پھر جب پڑھ لے اٹھ کے تو کتنا سکینت نازل ہوتی ہے ایک سکون ملتا ہے کہ آپ کام کر لی آپ شکر اللہ نماز میں نہیں پڑھ لی فجر کی نماز جس دن ٹائم سے نہ پڑے ایک عجیب سی نہوسط چاہی ہوتی ہے جو سیدھی سی بات ہے تو وہ بھی نہوسط کا feel ہونا یہ بھی ہدایت کی نشانی کہ at least feel تو ہو رہا ہے نا ایمان ہے تو feel ہو رہا ہے ورنہ تو feel ہی نہیں ہونا ورنہ تو وہی روٹین چلنی ہے جو عام لوگ کی چلتی ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکی وہ ہے البر کا مطلب بتا ہے نیکی وہ ہے جو سیرانیٹی دے سول کو اور پیس آف مائنڈ دے ہارٹ کو قلب کو اور پھر کہا وَالْإِسْمُ مَا لَمْ تَسْكُنِ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَتْمَعِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ اَفْتَاقَ المفتون sin is not comfortable in the soul جو sin ہے گناہ ہے وہ سول پر ہیوی ہے تذبذب ملاتا ہے روح کو آپ کو تذبذب ملاتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھیں سم پیپل کانٹ سی انجسٹس کلاس میں کسی کو بولی ہو رہا ہے آپ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو یہ اچھی بات ہے سٹینڈ لیں کسی کو بولی نہ ہونے دیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں sin is not comfortable in the soul گناہ کے بارے میں لیکن وہ پھر بھی تمہارے دل میں کھٹکے گا کیونکہ دل اللہ نے بنایا ہے روح اللہ نے بنائی ہے اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتی مفتی غلط فتوہ دے سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے آج کل ہیں ایسے مفتی جو ہر چیز کو حلال قرار دے دیتے ہیں لیکن دل گواہی دے گا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے پتہ لگ جاتا ہے دل بتا دیتا ہے اور پھر یہ حدیث سنیے وَبِسَا ابنِ مَعَبَد ریپورٹی The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said to me Have you come to ask about righteousness and sin کیا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو I said یا سننن کا جی یا رسول اللہ The Prophet clenched his fist and stuck his chest clenched his fist and stuck his chest اللہ کے نبی نے fist یوں بنایا اور اپنے چیزٹ پہ اس طرح strike کیا اور کہا استفتی نفس کا یا وَابِسَتَ یا وَابِسَتُ سَلَاسًا الْبِرُّ مَا اَتْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَا اَتْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ Concert your soul Concert your heart گناہ کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں سے آواز آنی چاہیے اس کو consult کرو اپنے دل کو consult کرو تمہیں پتا لگ جائے گا تم زیادتی پہ اکثر بحث ہو جاتی ہے دوستوں سے رشتہ داروں سے بیوی سے ہزبینڈ سے بحث تو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایگو میں لیکن inside ہمیں پتا ہوتا ہے غلط ہم ہی ہیں inside ہمیں پتا ہے غلطی ہماری ہے لیکن وہ صرف ایگو کی وجہ سے بحث پہ بحث ہو رہی ہے اپنے آپ کو defend کرنے بے تو رسول اللہ انکہ اگر نیکی چاہتے ہو تو یہاں سے پتوالو اپنے دل کے پاس جاؤ اپنے soul سے پوچھو کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں او وابسہ یہ صحابی کا نام ہے رائٹیسنس is what reassures your soul and your heart and sin is what wavers in your soul and puts tension in your chest رائٹیسنس نیکی وہ ہے جو تجھے اچھا فیل کرائے جو تجھے ہلکا فیل کرائے اور گناہ وہ ہے جو بھاری ہو تیرے لیے لوگ انگزائیٹی کی شکایت کرتے ہیں آج کل کتنی انگزائیٹی common ہوگی ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی غلطی دیکھتے نہیں کہ انہوں نے کس کس کے ساتھ حقوق و لباد میں کمی کی ہوئی ہے unimaginable ان کا mind بھی نہیں جاتا وہ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے عمرہ بھی کیا ہوا ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جب وہ بزنس کر رہے تھے انہوں نے کس کس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور جب وہ نوکرانی کے ساتھ کتنی انہوں نے بتمیزیاں کی ہوئی ہیں اور کتنا دل دکھایا ہوا ہے اپنے نوکروں کا انہیں انسان نہیں سمجھا حقوق و لباد میں کس طرح کی mistakes انہوں نے کی ہوئی ہیں تو anxiety تو آئے گی کیونکہ سول تزبزب میں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو لیکن ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہم پر وہ جو ڈاکٹر اسرار مثال دیتے تھے اتنا کہ ایک ہمارے سامنے دیکھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو چاہے آپ کا بھائی مسٹیک پہ آپ کی بہن مسٹیک پہ آپ کی بیٹی مسٹیک پہ آپ ساتھ اسی کا دیں گے جو حق پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ بھی چوری کریں گی تو میں ان کے بھی ہاتھ کار دوں گا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اپنے اپنوں کے خلاف جائے اپنوں کے خلاف سٹینڈ لے لیکن ظاہر ہے حکمت کے ساتھ یہ نہیں کہ لڑائی مول لے لے بندہ انہیں بھی پیار سے سمجھائے کہ آپ غلطی ہیں آپ نے غلط کیا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں تھی یہی ہدایت کی نشانی ہے تو اس لیے اپنے دل سے فتوہ لیا کریں کہ آپ نے صحیح کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِسْمُ مَا حَاقَ فِي نَفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ اَفْتَاكَنْ نَاسُ وَأَفْتَوْكَ ایون ایف دا پیپل اپروو ایٹن دیر ججمنٹ سکین انگین چاہے لوگ اپروو کیے جائے نہیں یہ گناہ نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے پھر بھی اگر وہ تیرے دل میں کھٹکے تو وہ گناہ ہے اور آج آپ کے لیے حدیث اتنی اپلیکیوئل ہے آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے کل کو ورک پلیس میں جائیں گے وہاں فری مکس گیترنگ ہے وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے وہ ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں ہائی فائیوز بھی چل رہے ہوتے ہیں کندے میں کندہ ڈال کے بھی چل رہے ہوتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں میں بھی پڑھاؤں اور اس کو کچھ گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہوتا لڑکیاں بھول گئی ہیں وہ لڑکیاں لڑکے بھول گئے ہیں وہ لڑکیاں یہ تمیز ختم ہو چکی ہے کہ میں مرد ہوں یہ عورت ہے عورت کی کوئی عزت تھی ہمارے معاشرے میں ہمارے دور میں اتنی سنس ہمیں ہوتی تھی جب ہم گروپ آف فرنڈز بیٹھے ہوتے تھے ہم کھل کھلا کے ہس رہے ہوتے تھے کوئی ایسی ویسی بات کر رہے ہوتے تھے کوئی لڑکوں والی بات کر رہے ہوتے تھے جوکس کریٹ کر رہے ہوتے تھے دور سے ایک عورت چلی آتی تھی ہم چھپ کر جاتے تھے یہ عزت ہمارے ٹائم تک تھی کہ ہم گالی نہیں دیتے تھے کہ نہیں یار اب وہ آگئی ہیں اتنی تمیز باقی تھی میرے دور تک آپ مجھے نہیں پتا آپ بہتر بتائیں گے لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے تمیز ختم ہو چکی اب سب کچھ ہے سلینگ بھی چل رہا ہے ایفورٹس بھی چل رہا ہے اب تو ڈرگز بھی چل رہی ہیں گالیاں بھی چل رہی ہیں سب کچھ چل رہا ہے تمیز ختم ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے وہ سارے بھگت رہے ہیں اس کا نتیجہ ہم سب بھگت رہے ہیں تو اس لیے جب گناہ گناہ ہی نہ لگے اور گناہ کی تمیز ختم ہو جائے لوگ آپ کو کہیں گے اس میں کیا مسئلہ بھی آپ ایسے یہ بات کرتے رہتے ہیں جی انٹر منگلنگ نہیں ہونی چھے انٹر منگلنگ نہیں ہونی چھے تو لوگ جتنا مرضی کہتے رہیں جتنے مرضی فتوے دیتے رہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے آپ نے لوگوں کی نہیں سننی ہے آپ نے دل کے پاس جانا ہے کہ صحیح بتاؤ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہر بندہ اندیر ہارٹ بلیو کہ یہ چیز غلط ہے میں آپ کو دلیل سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ کسی یوت سے پوچھیں گے جو ریلیشنشپ میں ہے جس کی گرل فرینڈ ہے بوائی فرینڈ ہے حرام ریلیشن میں ہے واللہ ہی ون آٹ او ہنڈرڈ ہی کہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ ان سے پیار سے پوچھیں گے سب کے سامنے وہ کہیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ذرا اکیلے میں لے جائیں حرام سے پوچھیں پیار سے پوچھیں یار صحیح بتاؤ سچ بتاؤ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے نائنٹی نائن آٹ او ہنڈرڈ کہیں گے غلط میں آپ کو دلیل سے کہہ رہا ہوں مجھے یہ یوت پر کانفیڈنس ہے کہ ابھی تک ان میں وہ چیز باقی ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھ دیں چاہے نیٹ فلیکس چاہے ٹی وی سیریز اس کو جتنا مرضی عام کر دیں لیکن گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے بات ختم ہو گئی بس ہم نے دل کی سننی ہے اور سول کی سننی ہے اور ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے اس لیے پلیز اس حدیث کو لے لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائیس ہے کہ جب تمہارا ہارٹ پیس پر ہے تو یہ نیکی ہے جب تمہارے دل میں تذبذب ہے انگزائیٹی آ رہی ہے تمہیں تو پھر دیکھو کہیں تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا معافی مانگ لو کسی سے تمہاری انگزائیٹی ختم ہو جائے گی سیٹا نیو تمہاری انگزائیٹی ختم نہیں کرے گی بڑی فیمس میڈیسن ہے وہ تو عارضی طور پر تو کر دے گی کیمیکل لیول پر لیکن یہ جو سول کی چیخ ہے یہ کیسے ختم ہوگی تو پہلے جو لوگوں کو چکر دیئے ہیں لوگوں کے ساتھ جو آپ نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں چاہے اس کی جتنی مرضی عبادات ہیں جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ کو خوف آتا ہے اور یہ تانے مارتا ہے آتے جاتے ہیں یہ ہاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے ڈومینیٹ ہونے آپ نے دیکھا ہے نا ورک پلیس پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آتے جاتے آپ کی غلطی نوٹ کرتے ہیں آپ کو آپ کی غلطیاں یاد کراتے ہیں آپ کو تانے دیتے ہیں آپ کو ڈیگریڈنگ نگاہوں سے دیکھتے ہیں آپ کہیں انٹر ہوتے ہیں تو مزاق اڑانے والے ایکسپریشنز دیتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ تو گھبرانا نہیں ہے ایسے لوگوں سے بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ڈگنیٹی کے ساتھ چلیں ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی ایسی چیز نہ کریں وہ آتا ہے نا قرآن میں جاہلوں کے ساتھ جب پالا پڑے تو فاصلہ رکھیں اور کہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تو کبھی بحث نہیں کرتا امام شافی نے کہا تھا میں کبھی ڈیبیٹ نہیں ہارا سوائے ایک جاہل آدمی کے ساتھ کیونکہ اس نے مجھے جہالت سے ہرا دیا جہالت میں وہ پی ایڈی تھا میں تو کہیں نہیں تھا امام شافی تو جہالت میں ظاہر ہے وہ تو عالم تھے تو وہ جاہل تھا چونکہ اس کا ایکسپیرینس ہی اتنا زیادہ تھا اس نے مجھے ڈیبیٹ ہرا دی تو اس لیے جب آپ ایسے انسان کو دیکھیں جو ایروگنٹ ہے بات نہیں سن رہا تو مت بحث کریں اس کے ساتھ دعا کریں اس کے لئے دعا کریں سلام کہیں اور بس ٹھیک ہے that's it تو پانچویں ریزن کے آپ ہدایت پر ہیں اور انشاءاللہ چھٹی ریزن بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں taking benefit from opportunities such as religious gatherings and knowledge یہ بہت ہی important reason ہے دلیل ہے ہدایت پر ہونے کی اور اس کی دلیل کی جو ہے وہ words کیا ہے کس کے بارے میں کہا صحابے کاف یعنی you people اے نبی بے شک وہ نوجوان تھے اور we increase them in guidance ہم نے انہیں ہدایت میں وزدنا ہم ہدا increase کیا یعنی اللہ ہدایت میں increase کرتا ہے کب کرتا ہے جب آپ ایمان لے کر آتے ہیں پہلا سٹیپ آپ کی طرف سے ہے opportunity سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے دیکھیں یہ لوگ صحابے کاف کسی کی بات سن کے inspire ہوئے تھے نا کسی کی بات سنی ہوگی کسی محفل میں گئے ہوں گے opportunity کا فائدہ اٹھایا ہو سکتا ہے کوئی دائی حضرت عیسیٰ کا دائی وہ بزار میں دعویٰ کر رہا ہو اور یہ لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں اور یہ رک گئے ہیں انہوں نے کہا چلو سنتے ہیں کیا کیا رہا ہے opportunity سے فائدہ اٹھایا بات سنی بات اچھی لگ گئی اور بات پہ عمل کیا تو اللہ نے increase کیا guidance اس لیے guidance کی opportunity سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ ہدایت میں increase ہونا چاہتے ہیں یہ بہت important point ہے technical point ہے لوگ یہ کہتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے consistency لائیں ہم نمازیں شروع کرتے ہیں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں بھئی اپنی company change کریں جب آپ کے دوستی ہوئے ہیں جو بے نمازی ہیں نمازیں نہیں پڑتے ہیں تو آپ کی بھی چھوٹنی ہے سیدھی سی بات ہے یا پھر آپ موسیٰ علیہ السلام جیسے strong ہو جائیں ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو سب کو پھر نماز پڑھا کے چھوڑتے ہیں یا تو پھر آپ ایسے بن جائیں لیکن اگر آپ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں تو پھر آپ کو company change کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو اس لیے ہدایت پہ قائم رہنا ہے increase ہونا ہے تو ہدایت کی opportunity سے فائدہ اٹھا ہے جیسے سابق آپ نے فائدہ اٹھایا and number six is you leave something for Allah's sake کہ اگر آپ ہدایت پر ہیں تو آپ اللہ کے لیے گناہوں کو اور ساری چیزوں کو چھوڑنے پر ایک دم سے تیار ہو جاتے ہیں آپ میں کوئی resistance نہیں آتی اس کی دلیل دیکھیں ان ابی قطادا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابی قطادا صلی اللہ عنہ انہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انکا لن تدع شئین للہ عز و جل اللہ بدلک اللہ بھی ما ہوا خیر لکا منہو there is no person who leaves something for the sake of Allah but Allah replaces it with something better یہ promise ہے عام بات نہیں ہے promise ہے promise کس کا ہے نبی کا عام آدمی کا promise نہیں میرا یا آپ کا promise نہیں ہے نبی کا promise ہے کہ کوئی انسانوں میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لئے کوئی حرام کام چھوڑے گا اور اللہ اس چیز کو بہتر سے replace نہیں کرے گا یا اسے کوئی نقصان ہو گیا ہے اور وہ سبر کرے گا اللہ کے لئے اور اللہ اس کے سبر کے نتیجے میں بہتر چیز اسے عطا کرے گا کتنے واقعات ہیں حضرت عثمان اسمانے گنی کی سٹوری ہجرہ کی ان کو inheritance ملی تھی حضرت عثمان اے گنی کو اور جب وہ abysenia گئے ہیں ہجرت کرنے تو آپ کا کیا خیال ہو بزنس رن کرنے گئے تھے imagine کریں ایک بندہ اپنی فیکٹرییاں چھوڑ کر تجارت چھوڑ کر ہجرت کر کے ہبشا چلا جاتا ہے تو پیچھے سے بزنس چل رہا ہے کہ بند ہو گیا کیا خیال ہے حالات ہی ایسے بند ہو گیا ابھی سیدھی سی بات ہے نہ بزنس چل رہا ہے تو ان کو تو فکر یہ ہو نیچے میرا بزنس بند ہو گیا میرا بزنس نہیں چل رہا ہے میں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا لیکن انہوں نے اللہ کے لیے رسول کے لیے ہجرت کی and he is one of the two people in the world آپ کو بتا دنیا میں صرف دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی اللہ کی ران ایک حضرت لوت اور ایک حضرت عثمان گنی باقیوں نے اکیلے کی فیملی کے ساتھ نہیں کی تو he is one of the fewer حضرت عثمان گنی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موڈسٹی آپ چیک کریں چونکہ اب بات ان کی چل گئی تو میں آپ کو ان کی موڈسٹی کے بارے میں بتاتا ہوں اتنے حیاء والے تھے اتنی حیاء بچے کی عزت نفس نہ ہرٹ ہو جائے کہ میں اس کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں سب کے سامنے تو کہ بیٹا میں نہ تمہیں ایک شرٹ گفت کرنا چاہتا بچہ بڑا خوش ہوا کہ چلو شرٹ آ رہی شرٹ کی جیب میں دس ہزار درہم رکھ دی بچہ جب گھر گیا تو ماں بھی واقعات ہیں بہرحال حضرت عثمان غنی جب ابیسینیہ ہجرت کرنے گئے ہیں اور ہجرت سے جب واپس آئے ہیں تو مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا مال ٹین ٹائمز اور بڑھا ان کا بزنس ٹین ٹائمز اور بڑھا فکر نہیں کر کے گئے کوئی بات نہیں اللہ رسول کے لئے بزنس بھی چھوڑنا پڑے گا کوئی بات نہیں حالان کہ وہ حرام نہیں تھا بس چھوڑنا پڑا ہجرت کے لئے ہمارے لئے تو ایسی سیچویشن آئے گی نہیں پہلی ہم نے کون سا ہجرت کرنی لیکن واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اللہ رسول کے لئے ایک چیز پتہ آپ کو امی سلامہ کا نام سنا کبھی امہات المومنین میں سے امی سلامہ ابو سلامہ جو تھے غالباً ابو سلامہ تھے ان کی وائف تھی بہت زبردست صحابی تھے مہاجرین میں سے ہیں ان دونوں نے اللہ کی رام ہجرت کی مدینہ کی طرف بہت زیادہ محبت تھی ان کا ایک کی بیٹا تھا جب قریش نے دیکھا دونوں ہجرت کر رہے ہیں تو ابو سلامہ کو کہا کہ تیری ہمیں کوئی پروانی ہے لیکن یہ خاتون ہماری خاندان والے آگئے یہ یہ یہی رہے گی اب وہ خاتون ذات تھی مجبور تھی انہیں وہی رہنا پڑا اور ابو سلامہ پھر جائے کہ نبی صلی اللہ کے ساتھ میں نے جانا اور اللہ سے دعا کر گئے کہ اللہ ہمیں ری یونائٹ کریں اور کتنے سال وہ لوگ الہدہ رہے آپ سوچ نہیں سکتے لیکن انہیں محبت بہت زیادہ تھی یہ ہے true love stories جو ہمارے یوت کو بتانی چاہیے اس کے بعد والد چلا گیا لیکن یہ بچہ ہمارا ہے بچہ چھین کر لے گئے لیکن اس کے بعد بہرحال ایک بندہ تھا ان میں ایک بڑا تھا ان کے خاندان میں اس نے صلاح کرائی بچہ واپس کرائی غزوہ احوض میں جو ان کے شوہر تھے ان کی وفات ہو جاتی شہید ہو جاتے ہیں اور امی سلمہ رضی صلاح انہا شیٹر ہوتی ہیں کہ میرے خاند جن سے مجھے اتنی محبت تھی وہ فوت ہو گئے اب مجھے کون سہارا دے گا میں وڈو ہوں تو پھر اس موقع پہ انہوں نے ایک دعا کی تھی اور اس دعا کے آگے کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھ مصیبت ہے اس مصیبت پہ چلنے کی اس مصیبت میں سبر کرنے کی توفیق دے اور مجھے اس سے بہتر دے اور دیکھئے رسول اللہ ان کے ہزبند بنے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا اونر ہے کہ وہ سوچ نہیں کہ کون سہارا دے گا اب میں کیا کروں گی بیوہ ہوں اور اللہ کے نے ان سے شادی کر لے اس لیے اللہ کے پلانز کو کبھی بھی آپ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کے لئے کچھ پلان نہیں کیا ہو ہے جب بھی انسان اللہ کے لئے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس لئے اللہ کے لئے حرام کو چھوڑ دو حرام سے باز آجاؤ لیکن اللہ سے ہم نے ڈسکس کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ سکس سائنز میں نے آپ کو بتایا ہدایت پر ہونے کے ان کو ریوائز کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ یہ آپ پر پورے اترتے اگر نہیں اترتے تو افرٹ کریں پریشان ہونے کی بات نہیں یہ بھی ایک والسلام علیکم ورحمت اللہ برکات ورحمت اللہ خیر